موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹروت اسٹری چینل ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سہرا کے شعر عمر مختار شہید کے بارے میں ناظرین اکتوبر 1911 اسویں میں اٹلی نے لیبیا پہ حملہ کر کے تین دن تراولس اور بن غازی پہ مسلسل بمباری کی اور قبضہ کر لیا ترکی کی فوجیں مقابلہ کرنے کی بجائے پسپاہ ہو گئیں لیبیا کا اکثریتی اور اہم ترین علاقہ اٹلی کے قبضے میں چلا گیا لیکن جلد ہی اطالوی فوج کو لیبیا میں شدید گوریلا جنگ کا سامنا کرنا پڑا لیبیا میں اطالوی فوج کو سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ شدید مضاہمت کا سامنا عمر مختار کے گروہ کی طرف سے کرنا پڑا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹروت اسٹری چینل سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں ناظرین تبروک کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک انتہائی غریب گھرانے میں اٹھارہ سو اٹھامن اسوی میں پیدا ہونے والے عمر مختار اپنی اوائل عمری میں ہی باپ کے سائے سے محروم ہو گئے آپ کی تمام تعلیم علاقائی مساجد اور مدرسوں میں مکمل ہوئی جب اطالوی فوجوں نے لیبیا پہ قبضہ کیا تو بامن سالہ عمر مختار ایک مسجد میں قرآن کا معلم تھا لیکن آپ کو افریقی ملک چارڈ میں فرانسیسی فوج کے خلاف گوریلا جنگ کا تجربہ حاصل تھا آپ سہرائی جنگ کے بہترین حکمت عملیوں کے ماہر تھے وہ اطالوی فوجیوں کے مقابلے میں مقامی جغرافیہ سے بھی واقف تھے لہذا عمر مختار نے استعماریوں کو انتہائی ذک پہنچائی وہ انتہائی مہارت کے ساتھ بار بار اطالوی فوجوں پہ حملہ کرتا ان کو شدید نقصان پہنچاتا اور پھر سہرہ میں روپوش ہو جاتا اس نے گھات لگا کر دشمن کی سپلائی لائن کو برباد کر دیا اطالوی بہت حیران و پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوف زدہ بھی ہوئے ناظرین انیس سو چوبیس اسوی میں جبل اخدار کے پہاڑی علاقہ میں اطالوی گورنر ارنسٹو بمبیلی نے ایک انصداد گوریلا فورس بنائی جس نے اپرائل انیس سو پچیس اسوی میں مضاہمتی فورسز کو شدید نقصان پہنچایا جس کے بعد عمر مختار اپنی حکمت عملی میں تبدیلی پر مجبور ہو گئے اسی اثناء میں وہ مصر سے امداد حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ناظرین انیس سو پچیس سے لے کر انیس سو اٹھائیس اسوی تک عمر مختار کی جدوجہت کا اروج تھا وہاں وہاں عمر مختار نے حملے کیے حتیٰ کہ اطالوی جنرل ٹیروزی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ مختار غیر محمولی استحکام اور طاقت کا حامل سہرائی شیر ہے ناظرین عمر مختار کی گرفتاری کا منظر آپ اکثر تصاویر میں دیکھتے رہتے ہوں گے فروری انیس سو انیس سو انیس اسوی میں اطالوی گورنر اور عمر مختار کے مابین جنگ بندی کا معاہدہ تیپ آیا مگر نومبر انیس سو انیس سو انیس اسوی میں وہ معاہدہ ختم کرتے ہوئے دوبارہ جنگ شروع کر دی پھر اطالوی حکومت نے لیبیا میں اپنی فوج کو بے پناہ جنگی وسائل سے لیس کرتے ہوئے جبل اخدر کا مکمل گہراو کا پلان دیا پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا حتیٰ کہ غیر مسلح عام شہریوں میں سے کوئی بھی آگے آ جا نہیں سکتا تھا مضاحمتی مجاہدین ہر قسم کی مدد اور کمک سے آری ہو گئی مقامی غداروں اور مخبروں کی مدد سے گیارہ سپتمبر انیس سو اکتیس میں سہراکشیر حالت جنگ میں گرفتار ہوا نظرین ترہتر سالہ عمر مختار کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور پھر پورے شہر پہ ہوائی جہازوں سے بمباری کی گئی اطالوی جنرل روڈالفو گریسانی نے اٹلی حکومت کو بھیجی گئی رپورٹ میں لکھا کہ درمیانی قدقہ سفید باریش بوڑا عمر مختار انتہائی چس چالاک اور ذہین ہونے کے ساتھ باقردار اور بہادر بھی ہیں نظرین جب عدالت میں عمر المختار سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے اٹلی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا عمر مختار نے کہا ہاں میں نے اٹلی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا نظرین پھر سوال ہوتا ہے کہ کیا تم نے لوگوں کو اس جنگ پر عبارہ عمر مختار نے جواب دیا جی ہاں جج نے پھر سوال کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہیں اپنے کیے کیا سزا ملے گی عمر مختار کہنے لگا جی ہاں جج کہنے لگا کیا یہ تمہارا اعتراف ہے جو تم کہہ رہے ہو عمر مختار کہنے لگا جی ہاں جج کہنے لگا تم کتنے سال سے اٹلی کی فوجوں سے جنگ کر رہے ہو عمر مختار نے کہا بیس سالوں سے جج نے سوال کیا کیا تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہے عمر مختار نے کہا نہیں مجھے کوئی پچھتاوا نہیں جج کہنے لگا کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی عمر مختار کہنے لگا جی مجھے معلوم ہے جج اسے مخاطب کرتے ہو یہ کہتا ہے مجھے تمہارے اس طرح کے انجام پر دکھ اور افسوس ہے عمر مختار نے جواب دیا نہیں بلکہ یہ میری زنگی کا حسین اختتام ہے جج نے عمر مختار سے مکمل معافی کی پیشکش کی اس شرط پر کہ وہ مجاہدین کو لکھ دے کہ وہ اٹلی کے خلاف جہاد روک دے گا عمر مختار نے جج کی طرف دیکھا اور اپنا مشہور زمانہ کول کہا کہ جو انگلی ہر نماز میں اللہ کی وحدانیت کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہو اس انگلی سے باطل کلمان نہیں لکھا جا سکتا ناظرین پھانسی سے ایک روز قبل عمر مختار نے کہا تھا کہ میں نے کبھی اٹلی کی حکومت کی اطاعت کی ہے نہ کروں گا میں نے اطالوی فوجوں کے خلاف تمام جنگوں میں حصہ لیا ہے جب کسی مارکے میں میری شمولیت نہیں ہوتی تھی تب بھی وہ مارکہ میری کمان اور احکامات کے تحت ہی چلتا تھا مجھے فخر ہے میں ایک شاندار مثال پیش کرنے جا رہا ہوں ناظرین اس طرح ایک عظیم سہرائی شیر عمر مختار کی تیس سالہ جنگی مضاہمت کا خاتمہ ہو گیا ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ نے سہرائی شیر عمر مختار کی مختصر ڈاکومنٹری دیکھی امید ہے یہ ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ بکس میں اپنی رائے ضرور دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ